ہلو گائیز ویلکم ٹو می چینل گول فلیبرز آج کی اس نئی وڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس وڈیو میں کہ میں ہم کیوا پلٹ فارم کے بارے میں بات کریں گے جو منسٹری آف امن ریسورس نے ابھی ابھی جو ہے وہ لانچ کیا ہے سعودی عرب میں تو اس پلٹ فارم سے جو ہے وہ ایکسپیکٹریئٹ جو ورکرز ہیں ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے بیسکلی جو یہ ایپ لانچ کیا گیا ہے وہ بزنسز کے لیے بھی لانچ کیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ایکسپیکٹریئٹ ورکرز ہیں جو فارن ورکرز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ورکرز ہیں وہ اگر اپنی ایک کمپنی سے دوسری طرف کمپنی کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اپنا جو امپلائیمنٹ ہی چینج کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر اس کا کونٹریکٹ جو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی یہاں پر یہ کیونکہ نے چیز کی سہولت فرام کیا ہے کہ اگر آپ ایک امپلائیر سے دوسری امپلائیر کی طرف شفٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ان کے کونٹریکٹس کو بہت ہی ایزلی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جو اس پلیٹ فارم کا مین فائدہ ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کے ریجسٹریشن کا پروسیجر جو ہے وہ دیکھیں گے پچھلیں شروع کرتے ہیں اس کا ریجسٹریشن کا پروسس شروع کرتے ہیں اچھا تو آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے کیوا کی ویب سائٹ پر جانا ہے qiwa.sa آپ نے بروزر میں ایکنا ہے تو یہ میں نے کمپیوٹر پر ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے تو آپ اگر اس کو موبائل میں بھی کھولیں گے تو یہی پروسیجر آپ کر سکتے ہیں بلکل سیم تو سیم چیز ہوگی آپ نے یہاں سے انگلیش سٹرکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ ریجسٹریشن سائن ان پر تب جائیں گے جب آپ لاغ ان ملزب اپنا کمپلیٹ کر چکے ہوں گے ریجسٹریشن پروسس تو سب سے پہلے آپ پھر ریجسٹر پر جائیں گے ریجسٹر پر جانے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آپ پاس اس طرح کا جو ہے وہ انٹرفیس آئے گا جہاں پر آپ کو آئی ڈی کارڈ اکامہ نمبر جو ہے وہ رکھنا ہوگا اور نیچے اپنی ڈیٹ آف بار جو ہے وہ ہجری میں جو ہے وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی تو چلے لکھتے ہیں چاہتے اس کے بعد جہو ہی آپ وائی فائی می انفرمیشن پر اس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو اکامہ نمبر جو ریجسٹر ہوگا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ جس نمبر پر جس سعودی نمبر پر ریجسٹر ہوگا اس پر آپ کو ایک کوڈ آئے گا میسیج آئے گا تو اب دوسرے سٹیپ میں آپ نے جو ہے وہ کنفرمیشن کوڈ لکھنا ہے جو آپ کو میسیج میں آیا ہے چاہتے تیسرے سٹیپ میں جو ہے وہ آپ سے ای میل اور پاسفرڈ کی جو ہے وہ آپ سے مانگے گا آپ نے پر ای میل جو آپ کو یاد ہے وہ ای میل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسفرڈ اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ دس لفظوں کا ہو یا دس کریکٹرز کا ہو جس میں ایک بڑا ہنسہ ہو اے بی سی ڈی کا اور ایک چھوٹا ہو الفہ بیٹ کا اور نمبر ہو اور سمبول ہو آپ یہ کہیں لکھ کے جو ہے وہ بنا لیں کیونکہ یہ یاد کرنا جو ہے وہ مشکل رہے گا آپ کے لیے سو تھے سٹیپ میں جو ہے وہ آپ سے پھر سے جو ہے وہ نمبر آپ کا پوچھے گا آپ کو اپنا سعودی نمبر لکھنا ہے سعودی نمبر لکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے کوڈ آئے گا کوڈ آپ نے کنفرمیشن کنفارم کرنا ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ پٹن پر جو ہی کلک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ جو ہے وہ کیوہ آپ اس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ تھا آپ کیوہ کا اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ کیوہ کا جو ابھی اکاؤنٹ ہے یہ بیٹا ورزن ہے یعنی ابھی یہ سہولت پورے طریقے سے لانچ نہیں ہوئی تو آپ نے اگر ریجسٹریشن کر لیا ہے تو آپ اس کو بار بار چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پورٹل جو ہے وہ فولی ریجسٹرڈ ہو گیا ہے یا نہیں تو آپ دوبارہ جب کیوہ کی اپسائیڈ پر جائیں گے تو جب وہاں پر سائن ان پر جائیں گے تو وہ آپ سے آپ کا جو ہے وہ ایڈنٹی کارڈ نمبر کاما نمبر یا ای میل لکھ مانگے گا اور آپ نے پاسفرڈ جو ہے وہ ڈالنا ہے اور اسی طرح آپ جو ہے دوبارہ کیوہ میں لاغ ان ہو جائیں گے تو یہ تک تھا کہ آپ نے کیوہ کا جو ہے اکاؤنٹ سعودی عرب میں کیس طرح بنانا ہے تو ہم اس طرح کی ویڈیوز لڑتے رہتے ہیں تمہارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو پسند آئی ہو